بھوپال پولیس نے شاتر واہن چور گروہ کا بانڈا فور کیا ہے جس میں 35 لاکھ روپے کے قیمت کی چوری کیے گئے کل 45 وہانوں کو برامت کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروہ شہر کے پارکنگ ستھانوں کو اپنا نشانہ بناتا تھا اس معاملے میں پانچ آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے بھوپال پولیس نے واہن چور گروہ کا کھلا ساکار ان سے 45 وہان جب کی ہیں اس معاملے میں پولیس اپائیوکت شدہ تیواری نے بتایا کہ ان چوروں کے پاس سے 45 وہان برامت کیے گئے ہیں جن کی کل قیمت 35 لاکھ روپے آن کی گئی ہے پولیس نے پانچ چوروں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں تین آروپیوں کی تلاش کی جا رہی ہے آروپی ہسٹری شیٹر بدماش بتایا جا رہے ہیں جو ماسٹر شاوی کے جریعے وہان چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے انہوں نے چوری کے لیے ایمز ہاسپٹل کی پارکنگ کو اپنا مکھ نشانہ بنا رہا تھا یہ بات سیونی یہاں کھانے کی جو تیم ہے اس نے کافی اچھا کام کیا ہے باہن چوری کو پکڑنے کے لیے یہ تیم جو تھی کافی دنوں سے لگے ہوئی تھی کافی محنت کی اس میں ابودپور سفلتہ ملی ہے پہلی بار اتنی زیادہ موٹر سائیکل پکڑی گئی ہیں جو چوری کی گئی تھی 45 موٹر سائیکل ہیں جو برامت کی ہیں اور اس میں چار آروپیوں کو پکڑا گیا ہے بعد میں ایک آروپی کو اور پکڑا گیا ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ آروپی لگاتار ریکی کرتے اور ماسٹر کی کا اپیوک کرتے تھے اور ان سے موٹر سائیکل کو یہ بڑی ہی آسانی سے لے جاتے تھے اور ان موٹر سائیکل کو جہاں پہ یہ رہتے تھے اس کے آس پاس کے گاؤں میں لگوک پاہ پچاس کلومیٹر کی ریڈیس کے زائرے میں جو بھی گاؤں آتے تھے اور جن کو ضرورت رہتے تھے ان کو یہ بیٹھتے تھے اس میں ایک نئے چیز یہ سامنے آئی ہے کہ اس میں نئے موڈرس اپرینڈی کا اپیوک کیا گیا ہے یہ جو بھی اس کے ریڈیسٹریشن کارڈ تھے اس کا یہ فلک کارڈ کے بلینگ کارڈ مگوا لیتے تھے اور اس میں یہ جو انجن نمبر تیسس نمبر وغیرہ کا اس میں ٹیمپر نہیں کرتے تھے اور اس میں ریڈیسٹریشن کارڈ بنا کے جو بھی خریدنے والا اس کو دے دیا کرتے تھے تو اس کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ چوری کی موٹر سائیکل ہیں اور یہ آسانی سے وہاں پہ بگ بھی جاتے تھے اور ان کا یہ کہنا رہتا تھا کہ یہ ہم نے بینک سے موٹر سائیکل لی ہیں جو کی بینک کے جارہ جو کی ان کی فائننس کرواتے تھے ان کی کس پہ نہیں بھر پاتا تھا اور جو بینک اس کو اٹھوا لیتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو